دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے بہت ہی سمپل اور لو بجٹ خوش میں نے ڈیجائن کیا ہے ہمارے ایک پیڑی اوزر ہے ان کے کہنے پر اس موڈل کا سائز ہے 30 کروش 15 فرنڈ کی بات کریں سامنے کی بات کریں تو 30 پٹ چوڑا ہے اور لمبا اس کی پندرہ فٹ ہے تو اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں باری 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 سے اس کا ماتر میں نے گرانڈ فلور کریٹ کیا ہے لیکن لو بجٹ ہے اور بہت ہی بہت ہی بہترین آپ کا ایک ڈیجائن دیا ہے اگر آپ ویلس سے بلانگ کرتے ہیں گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ بہت ہی آسانی سے اس گھر کو بنوا سکتے ہیں اور کم بجٹ میں اور جگہ بھی ہراکیاں پر زیادہ نہیں ہے 30 x 15 فٹ ہے تو اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے ہمارے ایک پیڑی یوزر ہیں ان کے کہنے پر موڈل کو ڈیجائن کیا ہے تو بنے رہے سوڈم لگاتار میں اپنے چاکڑوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے میں تک اسمال ہاؤس پلان کو سبکائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں جسے میرے آنے والے سبھی ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں دوستو پلانڈ ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے اگر آپ کوئی بھی گھر یا نقصہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پیڑ سرویس کا ایک بار استعمال کریں پیڑ سرویس میں دوستو دیتا ہوں آپ کو نمبر ہمارا ڈسکیپسن میں ملے گا واتسپ نمبر ہے آپ ہمیں آپ پر کانٹیکٹ کریں میں آپ سے بات کروں گا آپ کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ کر آپ کس سے بات کر کے آپ کا ہاؤس پلان کرتا ہوں وہ لیکن پیڑ سرویس ہے اور سمیں 50% آپ کو پیمنٹ ایڈوان سے دینا ہوتا ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ جرور کریں تو آج کا جو موڈل ہے وہ سی ہم ڈسکس کرتے ہیں سسول میں سے جوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے آپ کو اس کا ریالیسٹک ویو دیکھنے کو ملے یہ ایک ویلیج ہاؤس ہے دوستو یہاں پر دیکھیں ریلنگ کی بات کریں بہت سمپل لو بجلٹ ریلنگ میں نے ڈیجائن کی ہے زیادہ کچھ بھی نہیں ڈیجائن کی ہے صرف یہ آئیرن کی روڈ یا سٹیل کی روڈ لگوا سکتے ہیں اور سارا آپ کا ایٹو سے پورا ڈیجائن بنا ہوا ہے صرف آپ کو ایک بار دیکھنے کی ضرورت ہے اور آپ کا جو بھی مستری ہوگا وہ بنا دے گا اب ہم بات کرتے ہیں اس ہاؤس کی تو فرنٹ کی بات کریں یہاں سے یہ شیڑیا دیئے ہیں یہ ایک روم ہے جس میں ونڈو دیا ہے پس تھوڑا سے سٹیلسٹ کر دیا ہے جو آپ کا پلر ہے وہ سائیڈ میں پلر ہے اور بیس میں آپ کا ایک ونڈو ہے اس کے بعد یہاں پر بھی سٹیرز کے مادن جائیں گے بہلا آپ کو اوپن ایک باراندہ مل جاتا ہے اور یہ دوستو یہ چھت سے آپ ایک چھت دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک ڈیجائننگ کا پارٹ ہے اور کچھ بھی یہاں پر نہیں ہے یہ ایک باراندہ سے ملتا ہے تو یہ ویلیج ہاؤش ہے اب ہم اس کے گراؤنڈ فور کی بات کریں تو یہ دوستو اس کا گراؤنڈ فور ہے یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے یہ اس اس پر روم فرنٹ کی بات کریں یہ آپ یہاں سے جائیں گے یہ باراندہ مل جاتا ہے بڑا سا باراندہ سے ہی آپ کو مین ڈور ہے اور ایک ونڈو ہے پیچھے کے لیے اور سائیڈ میں جو روم منا اس کے لیے دور باراندہ سے میں نے دیا ہے اور یہ اچھا تھا اس کا یہ پورا بند ہے دوستو اب یہ ایک سب سے پہلے ایک بیٹڈروم آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے یہ دیکھئے گا حالانکہ جو ہمارے کسٹمر کی ریکارمنٹ تھی کیول بیٹڈروم کی ہی تھی یہاں پر لیٹ بات نہیں دیا ہے لیکن میں وہ بھی بتا دوں گا اگر آپ کبھی ایسا پلان ہے تو لیٹ اینڈ بات کہاں بنے گا میں وہ بھی ڈسکس کروں گا تو فرنڈ میں سب سے پہلے آپ کو ایک بیٹڈروم ہے اس کا جیسے آپ انٹری کر کے آتے ہیں تو آپ یہاں پر آ جاتے ہیں اگر آپ ایک یہاں پر لیٹ بات بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا اس سائیڈ ہاں پر آپ کشن منا لیں بڑا سا اور لیٹ بانت اپنا اسٹیرز کے نیچے بنا لیں جینا بھی میں نے دیا ہے جو کہ آپ جائیں گے اور ٹرن ہو کرینے پیچھے جینا چاہیے تو انہی کے اکارڈنگے ہاؤس پلان کیا ہے تو نیچے آپ لیٹ اینڈ بات بنا سکتے ہیں سائیڈ میں آپ اپنا ایک بڑا سا کشن بنا سکتے ہیں اور آپ کا ایک بیٹ ڈون ہوئی ہی جائے گا تیس بھائی پندرہ میں آپ کا لیٹ بات بغیرہ سب ہو جائے گا لیکن اس پلان میں میں نے نہیں کریڈ کیا ہے کیونکہ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ نہیں تھی تو یہ لو بجٹ ہاؤس ہے کچھ بھی یہاں پر میں نے تیم جہاں نہیں لگایا گلاسز بغیرہ کیونکہ اگر آپ زیادہ کی بلیج کی بات کریں سائرون کی بات کریں جب زیادہ آپ ڈیکوریشن کریں گے تو جہر سی بات ہے آپ کا بجٹ بڑھے گا ہاؤس کا تو یہاں پر میں لو بجٹ ہاؤس کریڈ کر رہا ہوں لگاتار کیونکہ بہت سی ریکارمنٹ آ رہی ہیں کی لو بجٹ میں اور بہترین سا ایک لوگ آپ کو دیکھنے ہوں ملے تو یہ ایک بیش لوگ ہے دوستو اور بہترین سا پلان ہے 30 کروز 15 کا اگر ہم لائچ پلوڑ کی بات کریں تو کچھ بھی ڈیجائن نہیں یہ چاروں طرف بانڈی ہے چاروں طرف سے اور فرنڈ میں ریلنگ میں نے صرف ڈیجائن کیا ہے جو کہ ایک سٹائلیسٹ اور ایٹو کا اگر آپ بنوائیں گے تو جہر سی بات ہے لو بجٹ ہی بنتا ہے تو اسی لئے میں نے صرف یہ آئیرن کا روڈ ہے ایسٹیل کا روڈ بیش میں لگوا دیں اور ایٹو کا آپ یہ پورا ریلنگ ڈیجائن کروا دیں تو یہاں پر آپ کو کوئی بھی زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا لگ بگ یہ 300 سکوائر فٹ 450 سکوائر فٹ ایڈیا ہے یہ لگ بگ آپ کا دہائی سے تین یا ساڑھے تین کی اپروکس آپ اگر گاؤں کی بات کریں تو اگر اس موڈل کی بات کریں تو یہ آپ کے لگوڈ دہائی سے دہائی لاکھ میں اپروکس آپ کا یہ گھر بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ پورا جو موڈل تھا یہ ہمارے ایک پیڈ ڈیوجر تھے ان کے کہنے پر ڈیوانڈ تھی تو انہی کے کہنے پر ڈیجائن کیا ہے تو موڈل ہی کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کوئی بھی موڈل ڈیجائن کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس ہاؤس کی بسے میں آپ کا کیا سوچنا ہے اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے سمال اپس پنار کو سبکرائب نئی کیا تو جرور کر لیں میں لگاتا رہا ہے یہاں تکی ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں اپ ڈیٹیو ویڈیو آپ ہمیں پیڈ سرویس کا بھی use کر سکتے ہیں جو چاہے وہ کر سکتے ہیں نمبر آپ کو ڈیسکرپسن میں ہے لیکن ماں پر آپ اتنا یاد رکھیں وہ پیڈ ہے اور آپ کو 50% پیمنٹ ایڈوانس دے رہا ہوتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائچ سے جیرور کریں چلو سبکرائب نئی کیا جیرور کر لیں تھانکس ووچنگ